زبور بائیس جانکنی میں پکار اور ستائش کا گیت اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرا نالا اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تُو جواب نہیں دیتا اور آت کو بھی خموش نہیں ہوتا لیکن تُو قدوس ہے تُو جو اسرائیل کی حمد و سنا پر تخت نشین ہیں میرے باپ دادا نے تُجھ پر توقل کیا اور انہوں نے توقل کیا اور تُو نے ان کو چھوڑایا انہوں نے تُجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تُجھ پر توقل کیا اور شرمندانہ ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگشت نمہ اور لوگوں میں حکیر وہ سب مجھے دیکھتے ہیں اور میرا مزاقہ اڑاتے ہیں وہ مو چڑاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداون کے سپورت کر دے وہی اسے چھڑائے بلکہ وہ اس سے خوش ہیں تو وہی اسے چھڑائے پر تُو ہی مجھے پیٹ سے باہر لائے جب میں شیر خوار ہی تھا تُو مجھے توقل کرنا سکھایا میں پدائش سے ہی تُجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہیں اس لیے کہ کوئی مددگاڑ نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زوروار سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھارنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا مو پسا رہی ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی مانت ہو گیا وہ میرے سینہ میں پگل گیا میری کوئر ٹھیکرے کے مانت خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئے تُو نے مجھے موت کی خاک میں ملا گیا میرے کتوں نے مجھے گھیر لیا بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھوں اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹے ہیں اور میری پشاک پر کرا ڈالتے ہیں لیکن تُو اے خداون دور نہ رہے اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے میرے ببر کے مو سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جمعہت میں تیری ستائش کروں گا اے خداون سے ڈرنے والوں اس کی پرستش کرو اے یقوب کی اولاد سب اس کی پرستش کرو اے اسرائیل کے نسل سب اس کا ڈھر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس سے اپنا مو چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سناخوانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کو روح اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خداون کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابتک زندہ رہے گی سارے دنیا خداون کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجول آئے گی اور قومیں اس کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گی کیونکہ سلطنت خداون کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب اسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے کے حضور جھکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنے جان کو جیتا نہیں رکھ سکے ایک نسل اس کی بندگی کرے گی دوسری پشت کو خداون کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے